میرے آقائی کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر کسرت سے درود پڑھتا ہے جو مجھ پر کسرت سے درود پڑھتا ہے میدان محشر میں وہ میرے زیادہ قریب ہو دیکھیں میرے آقائی کائنات ارشاد فرماتے ہیں کسرت سے درود پڑھتا ہے وہ میدان محشر میں میرے قریب ہوگا اب ذرا ملائزہ کریں میدان محشر ہے کتنا سرسوس کی حلمات جاتے ہوئے خیر میں نے جو آیت کریمہ موضوع لی ہے غالق الكتاب لا رعب فی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی جگہ ہی نہیں آپ اپنی دنیا کو دیکھیں عالم کو دیکھیں کئی کٹیگری کے لوگ پائے جاتے ہیں کئی ترجے کے لوگ پائے جاتے ہیں کچھ طبقہ عام لوگوں کا ہے پھر کچھ عالی لوگوں کا پھر کچھ سب سے عالی لوگوں کا یعنی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ کون سا آدمی کامیاب ہے اگر وہ آدمی داکتری سے تعلق رکھتا ہے تو وہ کہے گا جو ایم ڈی کی ٹگری حاصل کر لے وہ کامیاب ہے اگر کسی وکیل سے پوچھا جائے کہ کامیاب کون لوگ ہے تو وہ کہے گا جو بالشتر ہو جائے وہ کامیاب ہے کسی بھی طبقے کے آدمی سے پوچھو گے کہ کامیاب کون ہے تو وہ بتائیں گے کہ اے وہ ہیں جو ان کے طبقے میں آگے ہوں گے اگر کسی کھیتی ہر سے پوچھا جائے اگر کسی کسان سے پوچھا جائے کہ کامیاب لوگ کون ہیں تو وہ کہے گا جس کے پاس سوئیوں بیگھے جمین زمین ہے سیکلوں بیگھا زمین ہے وہ کامیاب ہے وہ بہتر ہے وہ عالی ہے ڈاکٹروں سے پوچھو تو وہ عالی ڈاکٹروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ افضل و عالی ہے وکیلوں سے پوچھو تو وہ پڑے وکیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ عالی ہے اگر کسی اور سے پوچھو تو وہ اپنے طبقے کے لوگوں میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کرے گا افصل و آلہ ہے ان کو بتائے گا جو اس سے پیسے میں زیادہ ہو جو دولت میں زیادہ ہو جن کے پاس زمینیں زیادہ ہو وہ انہیں پیسے میں بتائے گا لیکن میں نے پوچھ لیا اے پیارے آقا دنیا والے تو اس کو کہتے ہیں یہ افصل و آلہ ہے جو دوکٹری میں آلہ ہے اسے آلہ کہتے ہیں جو وقالت میں آلہ ہے اسے آلہ کہتے ہیں جو نظامت میں آلہ ہے اسے آلہ کہتے ہیں جو تعمیرات میں آلہ ہے اسے آلہ کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا پیارے آقا مجھے ان پر بھروسہ نہیں آپ بتا دیں میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من دعلم القرآن دعلم ہوں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ علیہ حضرت مولانا شاہد رضا علیمی صاحب کبلا نعرہ تکبیر خیرکم من دعلم القرآن و علمہ کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے پتا کیا چلا اگر کسی وکیل کو دیکھتے ہو کہ وہ پڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جج کے سامنے اچھی بحث کرتا ہے لیکن قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو جان جاؤ یہ ہمارے مسجد کے امام سے کم تر ہے یہ ہمارے مسجد کے امام سے کم تر ہے کوئی اگر ڈی ایم کی کرسی پر بیٹھا ہے بڑے تھاڑ بھاڑ کے ساتھ موچھے موڑتے ہوئے لیکن قرآن کا اگر وہ حافظ نہیں ہے یا قرآن کو اس نے سیکھا نہیں ہے جان لو کہ وہ بچہ جو مدرسے میں قرآن سیکھتا ہے وہ بچہ اس ڈی ایم سے بڑھ کر ہے اور ہمارا ماحول جو ہو گیا ہے نا دنیا کا ہمارے لوگوں کا ماحول ہو گیا ہے اس پر بڑا افسوس ہوتا ہے افسوس یوں کر کے ہوتا ہے کہ آج ہمارا بچہ اگر سکول پڑھنے جاتا ہے تو بڑا ٹیپ ٹاپ کے ساتھ جاتا ہے بڑی ہی تیاری کے ساتھ جاتا ہے ماں باپ بڑا ٹائم دیکھ دیکھ کے خیال رکھتے ہیں کہ سوہ سات بجے بس آئی گی ایک ہینت لیٹ نہ ہو جاؤ ماں باپ ایک ایک کوئنٹ پر خیال رکھتے ہیں کہ بس کے آنے کا ٹائم ہو گیا بس کے آنے کے ٹائم سے پہلے بچے کو تیار کر دیتے ہیں بچے کو تیار کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے اسے بہترین کپڑے کی پینٹ پہنائی جاتی ہے بہترین کپڑے کا شرٹ پہنائی جاتا ہے اس کے گھلے میں بہترین ٹائی لٹکائی جاتی ہے اب ان کپڑوں کو ایسے نہیں پہنائی گیا پہلے اس کی ماں نے پیرس کر دیا ہے بچے کو پیرس کر کے کپڑے پہنائے گئے ہیں پھر اس کے بعد اسے اسکول کی بس تک چھوڑا جا رہا ہے پھر وہ بچہ جب کتابیں لے کر چلا ہے جب کتابیں لے کر چلا ہے تو لے کے چلنے کا انداز یہ ہے کہ بیگ پیٹھ پر ہے بیگ پیچھے ہیں دنیاوی تعلیم کی جو کتابیں ہیں وہ پیچھے ہیں ایک بچہ اسی عالم میں اسی گاؤں سے نکلا اسی گاؤں سے یہ بچہ نکلا ہے جو اسکول کی طرف گیا ہے اسی گاؤں سے دوسرا بچہ نکل رہا ہے ابھی قائدے سے ماں نے موں بھی نہیں دھولایا قائدے سے ماں نے موں بھی نہیں دھولایا چھوڑتے چھوڑتے بچوں کو کبھی مدرسے جاتے ہوئے دیکھو نا جب امام صاحب کے پاس پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنی لمبی لٹھتے ہیں ہم ماں کو ذرا سا بھی خیال نہیں کہ مدرسے بھیجے ہیں پہلے تصور یہ کیا کرو کہ تم مدرسے نہیں رسول اللہ کے گھر میں بھیجے ہیں کبھی خیال ہی نہیں رہتا جسے تم ودیہ کا مندر کہتے ہو وہاں تو تیاری کر کے پورا پریس تائی بیلٹ پوری کمر کس کے اتنی تیاری اتنی تیاری کے بٹن بھی دکھائی نہ دیں ان کے لیے ایک تائی لٹکا دیں پھر اس پر یونی فارم کے ایسے ایسے ڈیزائن ملتے ہیں اللہ رحم فرمائے کسی میں یہاں سے ڈوری نکل رہی ہے اور ماں باپ ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں اس کے گلے میں آئی کارڈ بھی پہناتے ہیں اس کے گلے میں سب چیز پہناتے ہیں تائی بھی پہناتے ہیں آئی کارڈ بھی پہناتے ہیں اس طریقہ بھی خیال ہے پھر اس کا بھی خیال ہے کپلوں کے صاف سترے ہونے کا بھی خیال ہے جوتوں کا بھی خیال ہے اور ساتھ میں سواری کا بھی خیال ہے مگر وہی بچہ جب مدرسے کی طرف چلتا ہے وہی بچہ جب مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے گا چلتا ہے تو اس کا یہ خیال نہیں ہوتا ناں کہاں تک پہ رہی ہے ماں نہیں دیکھتی کپڑے کتنے گندے ہیں ماں نہیں دیکھتی کپڑے کیم کیتنے میلے ہیں ماں نہیں دیکھتی ہر ایک چیز کو ماں نہیں دیکھتی بس بھیجتی چلی جاتی ہے بھیجتی چلی جاتی ہے لیکن دیکھو وائیس سکول جانے والا بچہ کہ جس کے لئے تم نے انتظام کیا ہے گاری کا انتظام کیا ہے بس کا انتظام کیا ہے کہ تمہارا بچہ پیدر سکول تک نہ جا سکے لیکن دیکھو وہ بچہ جس کے کپڑے ساپ ستھرے نہیں ہیں ناک بہ رہی ہیں کپڑے گندے ہیں سر پہ ٹوپی بھی الٹا لگائے ہوئے ہیں لیکن جب وہ بچہ مدرسے کی طرف جاتا ہے تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے بچے کے لئے تم نے بس کا انتظام کر دیا لیکن رب العصد نے قرآن سیکھنے والے بچے کے لئے ایسا انتظام کیا کہ وہ بچہ جب چلتا ہے تو کوئی قدم اس کا زمین پر نہیں پڑتا فرشتوں کے پڑوں پر پڑا کرتا فرشتوں کے فرشتوں کے پڑوں پر پڑا کرتا ہے بولے سبحان اللہ ہم نے تو انتظام کر دیا اگر کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے انڈینئر بنانا ہے تو گاڑی کا انتظام تم کرو سواری کا انتظام تم کرو لیکن یہ میرے مصطفیٰ کے دین کی تعلیم ایسی ہے کہ جس کے لئے انتظام خود رب کعبہ نے فید ماشاءاللہ چاہے والے بھائی اس پیج میں ہی چاہے باٹھ کے آپ پہر ہیں برنا لوگ ہماری تقریر کو چاہے کے ساتھ کی جائیں گے یہ درست نہیں ہے نا پڑے درود پاک اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد محمد علیہ السلام وعلیہ علیہ السلام مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مدرسے جانے والے بچے کے لئے اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا کہ وہ بچہ بھلے میلے کپڑے پہنے ہو گندے کچھلے کپڑے پہنے ہو ٹوپی بھلے الٹی لگائی ہو مگر وہ بچہ جو مدرسے کی طرف بڑھتا ہے نا تو فرشتے اپنے پاروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کر کے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام ہے اور ایک جیز آج کل سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بچے پڑتے نہیں پڑتے ہی نہیں اور جب پڑنے پہ آتے ہیں تو پھر فقط دنیا بھی تعلیم ہے بہت کم بچے ہیں یہ ایک آیتِ قریمہ ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء یہ آیتِ قریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندوں میں سے علماء ہی کی جماعت وہ ہے جو اللہ سے ڈلتی ہے لیکن اس کی ایک قرآت اور ہے ایک قرآت یہ ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اگر آپ میری بسٹکوں کو سمجھیں تو یوں کہ جو سبجیکٹ تھا وہ ابجیکٹ ہوگی اگر آپ لوگ کچھ انگلیش پڑھے ہوں گے تو ور سبجیکٹ ابجیکٹ اس آیتِ قریمہ میں پہلے اللہ رب العزت کی ذاتِ مبارکہ کو ابجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا کہ انما یخش اللہ یعنی مفعول بنا لیکن دوسری قرآت جو ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اب اس میں یخش اللہ من عبادہ العلماء اب اس میں یخش کا معنی خوف کا نہیں ہے اب اس میں یخش کا معنی تر کا نہیں ہے حراس کا نہیں ہے خوف کا نہیں ہے اب یہاں یخش کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے علماء کی جماعات کو چن لیا ہے علماء کی جماعات کو چن لیا ہے تو جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچہ جو ہوتا ہے کچھ تو غربہ ہی پڑھتے ہیں اکثر تو غریب ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں بہت کم امیروں کے بچے مدرسے میں پڑھا کرتے ہیں لیکن ان غریبوں کی بھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے تمام بندوں میں سے چن لیا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کے دین کی خدمت کریں یہ میرے مصطفیٰ کے دین کی خدمت کریں گے تو وہ بچے جو غریب ہوں اور مدرسے میں پڑھتے ہوں جب کسی اسکول جاتے ہوئے بچے کی ٹائی اور کوٹ کو دیکھیں تو اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں بلکہ اس بات پر فقر کریں کہ یہ وہی جماعت ہے جس کو اللہ رب العزت نے چن لیا ہے اللہ رب العزت نے منتخب فرما لیا ہے یہ تقدیر یہ قسمت ہر ایک کو نہیں ملتی یہ انہیں ہی ملا کرتی ہے جنہیں اللہ رب العزت عطا کرنا چاہتا ہے جنہیں اللہ رب العزت عطا کرنا چاہتا ہے پھر دیکھیں جب وہ اسکول بچہ جاتا ہے بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر غور کیا کریں بڑی چھوٹی چھوٹی سی بات جو وہ بچے اسکول جا رہا ہوتا ہے تو اسکول جانے کے وقت جو اس کی کتابیں ہوتی ہیں اس کے بیگ میں پیچھے لٹکی ہوتی ہیں یہ قدرت کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں یہ عمل تو تمہارے ہیں لیکن قدرت کی طرف سے یہ اشارے ہوتے ہیں کہ جو پیٹ کے پیچھے لادے ہوئے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچہ پڑھنے تو جا رہا ہے یہ بچہ تعلیم سیکھنے تو جا رہا ہے مگر یہ اس تعلیم کو سیکھنے جا رہا ہے جو اس کے آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے یہ بچہ جب بڑا ہوگا بڑے ہونے کے بعد جوانی آئے گی جوانی کے بعد بڑھا پا آئے گا بڑھا لے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بچہ انتقال کر جائے گا جس وقت یہ بچہ انتقال کرے گا تو یہ جو دنیاوی تعلیم وہ حاصل کرنے جا رہا ہے وہ یہ ذہن نشی کر لے کہ یہ تعلیم پیچھے چھوٹ جانے والی ہے اللہ رب العزت پچپنے میں ہی یہ اشارے دے دیتا ہے لیکن وہی بچہ وہی بچہ جب مدرسے کی طرف چلتا ہے تو ساری چیزیں کپڑے گندے ہو توپی الٹی لگی ہو کرتے کی ایک جیب پھٹی ہو سب کچھ ہو مگر جو کتاب ہوگی وہ سینے سے لگی ہوگی اور دل کے قریب ہوگی دیکھیں وہ کتاب وہ سینے سے لگائے ہوتا ہے بچہ وہ کتاب سینے سے لگائے ہوتا ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اے میرے بندے یہ جو کتاب تیرے سینے سے لگی ہوئی ہے نا تو ابھی جوان ہوگا جوان ہونے کے بعد ایک عمر وہ آئے گی تیرے بھی بال سفید ہوں گے ایک عمر وہ آئے گی کہ تیری بھی ڈاڑھی سفید ہوگی ایک عمر وہ آئے گی کہ تیرے بھی چہرے پہ جھڑیاں پڑ رہی ہوں گی اس وقت یہ کتاب یہ کتاب جو تُو سینے سے لگائے ہوئے ہے جب تُو قبر کی منزلیں دیکھ رہا ہوگا اس وقت یہ کتاب پہلے تجھ سے تیری قبر میں ہوگی اور کہہ رہی ہوگی اے مولا میرے اس پلتے نے تیرے قرآن کو پڑا تھا اے اللہ اس کے بخشش فرمت یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے اشارے مگر اس پر لوگ بھور نہیں کرتے ہیں اور ایک چیز دنیاوی تعلیم ہے اور ایک چیز ذہن میں نشی کر لیں کہ اگر بچوں کو پڑھائیں میں یہ نہیں کہتا آپ ڈاکٹر نہ بنائیں انجینئر نہ بنائیں یا وکیل نہ بنائیں بلکل ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے بلکل ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے بلکل ہمیں وکیلوں کی بھی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہتا انہیں نہ پڑھائیں انہیں پڑھائیں مگر ساتھ میں یہ ذہن میں بیٹھا دیں کہ بیٹا قرآن کی تعلیم جو اللہ نے فرض کی ہے پہلے اس کو حاصل کریں کم سے کم اتنا تو علم حاصل ہو اتنا تو علم حاصل ہو کہ جب ہمارے باپ کا جنازہ اٹھیں جب ہمارا باپ انتقال کر جائے ہمارا باپ مر جائے اس وقت میں اتنا تو علم ہو کہ وہی سادہ سا کپڑا کفن کا لا دے دیں لا کر مردے کو پینا دیا لا کر مردے کو پینا دیا فقط کس وجہ سے کہ مسائل کے بارے میں جانکاری نہیں ہے مسئلے جانتا نہیں ہے جانتے ہیں کفن کیسا پہنانا چاہیے جس شان کے وہ بندہ کپڑے دنیا میں جیتے ہوئے پہنتا تھا جس شان کے کپڑے پہنتا تھا اسی شان کا اسے کفن دینا چاہیے مگر ہمارے آن تو ویرائٹیاں ہو گئی ہیں کفن میں فقط وہی موٹا والا سفید کپڑا ملے گا کوئی ایک ہزار روپے میٹر والا دو ہزار روپے میٹر والا کپڑا کفن میں نہیں دیتا آدمی کو علمی نہیں ہوتا کہ میرا باپ مر گیا ہے اسے کفن کیسا دینا ہے اس کے ساتھ کفن کیسا دینا ہے اس کو کفن کیسا پہنانا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا باپ مر گیا باپ جو دنیا میں دس دس ہزار روپے میٹر کے کپڑے پہنتا تھا کرو پتی تھا اپنے بچوں کے لیے پوری دنیا میں اس نے اپنے بچوں کے لیے دنیا میں نہ جانے کتنے اس نے انتظام کر دیے ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے نہ جانے کتنے انتظام کر دیے اپنے ماں باپ نے ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے بلڈنگیں تیار کر دی گاڑیاں تیار کر دی ہر ایک چیز تیار کر دی مگر وہی باپ جب مر جاتا ہے تو بیٹا لاعلمی کی وجہ سے دین نہ جاننے کی وجہ سے وہی پچاس روپے میٹر والا کفن پہنا رہا ہوتا ہے کیوں اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں کبھی سیکھا ہی نہیں کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھا ہی نہیں کبھی کسی حافظ سے دوستی نہیں گئی کبھی علماء کی صحبت میں بیٹھا ہی نہیں اگر علماء کی صحبت میں بیٹھتا تو اسے پتا ہوتا کہ میرا باپ دنیا میں جتنے مہنگے کپڑے استعمال کرتا تھا اتنی مہنگے کپڑے کا کفن بھی دینا ہے اور یہ با خدا علم سے دوری کی وجہ سے علم سے دوری کی وجہ سے آج میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بنائیں بلکل ڈاکٹر بنائیں لیکن اسے اپنا بیٹا سمجھ کر ڈاکٹر نہ بنائیں اپنا بیٹا سمجھ کر ڈاکٹر نہ بنائیں آپ کے ذہنوں میں کبھی یہ نہ رہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے اگر آپ اسے وکیل بنا رہے ہیں تو کبھی اپنا بیٹے کو وکیل نہ بنائیں اگر آپ اسے انجینئنیئر بنائیں تو کبھی اپنے بیٹے کو انجینئر نہ بنائیں اگر تمہیں بنانا ہی ہے اگر ڈاکٹر بنانا ہے تو اپنے بیٹے کو نہیں ذہن میں یہ رکھنا کہ مسلمانوں کا ایک بچہ ڈاکٹر ہو جائے گا مسلمانوں کا ایک بچہ وکیل ہو جائے گا مسلمانوں کا ایک بچہ انجینئر ہو جائے گا جب باپ کے ذہن میں یہ بات پہلے سے بیٹھ چکی ہوگی کہ یہ میرا بیٹا نہیں قوم کا بیٹا ہے تو جب وہ اس کرسی پر پہنچے گا جب وہ بیٹا ڈی ایم بنے گا تو اس کے ذہن میں بھی یہی بات رہے گی کہ میں مسلمانوں کا بیٹا میں مسلمانوں کا بیٹا ہوں میں مسلمانوں کا بیٹا ہوں وہاں پہنچ کر بھی وہ خیال رکھے گا کہ اگر کوئی مسلمان آئے تو میں اس کی مدد کروں اگر کوئی مسلمان آئے تو میں اس کی انتاعت کروں اگر کوئی مسلمان مصیبت زدہ ہو تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں تو کبھی بھی اپنے بیٹوں کو نہیں مسلمانوں کے بیٹوں کو قوم کے بیٹے کو اور ایک چیز اور ڈاکٹری انجینئرین وقالت یہ کوئی بھی تعلیم جو ہے اسے میری سمجھ سے دنیا بھی کہنا ہی نہیں چاہیے دنیا بھی تعلیم کہنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ڈاکٹری بھی قرآن ہی سے انجینئرین بھی قرآن سے ہے انجینئرین بھی قرآن سے ہے وقالت بھی قرآن سے ہے ہر ایک علم قرآن سے ہے اس علیے کے قرآن علم کا خزانہ ہے اس میں جو ڈھونڈوگے وہ پاؤگے اگر تمہیں سائنس کو ڈھونڈنا ہو تو سائنس بھی قرآن میں ملے گی اگر تمہیں میتھمیٹکس کو ڈھونڈنا ہو تو وہ بھی قرآن میں ملے گی اگر تمہیں وقالت ڈھونڈنا ہو تو وہ بھی قرآن میں ملے گی اگر انجینئرنگ ڈھونڈنا ہو تو انجینئرنگ بھی قرآن میں ملے گی اگر بائیلو جی کا مطانع کرنا ہو تو قرآن دیکھ لو اگر آسٹرولوجر بننا ہو تو قرآن دیکھ لو ہر ایک علم کا ممبا فقط قرآن خدارہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ آج ایک حافظ اگر خاندان میں ہو جائے ایک حافظ خاندان میں ہو جائے تو پورا خاندان رشک کر رہا ہوں کر رہا ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے پورا خاندان رشک کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا بھتیجہ ہمارا پوتا کوئی کہتا ہے میرا بھانجا جا ہے حافظ قرآن حافظ قرآن اور پھر حفظ قرآن کے ساتھ ایسا نہیں کہ فقط حافظ بنائیں ساتھ میں وقالت بھی ہو انجینئرین بھی ہو ڈاکٹر بھی بھی ہو سوائے یہ سب چیزیں ہو یہ نہ سمجھنا میں نہیں پڑھا ہوں بی اے فائنل میں بھی پڑھا لکھا ہوں اور اسی لائن سے سی بی ایسی بورڈ سے میرا غائف نہیں ہے سی بی ایسی بورڈ سے تو تعلیم ضروری ہے تعلیم وہ اہم پوائنٹ ہے تعلیم ہی سے قوموں کا وقار ہے جب تک ہمارے اندر تعلیم رہی ہم وقار یافتہ رہی اور تعلیم اتنی اہم ہے سرکار غوث اعظم کو کون نہیں جانتے جانتے ہو کہ کتنا بڑا مقام ہے ٹھوکر مار دیں تو مردے زندہ ہو جائے جانتے ہو سرکار غوث اعظم بنے کیسے سرکار غوث اعظم فرماتا دوسقل علمہ حتی سرط و قطبہ میں نے علم سیکھا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دی یہ علم اہم اتنا ہے اور دنیا والوں کو جو اپنے علم پر فخر کرتے ہوں انہیں کہہ دو تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہمارے پاس تو قرآن پاک ہے قرآن پاک ہر علم کا منبا ہے ہر علم کا مابا ہے ہر علم کا ملچہ ہے ہمارے پاس قرآن ہے تم قرآن کی بھیگ پاکر اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہو ہمارے بچے اگر پڑھنے پر آ گئے تو پھر تمہاری تعلیمیں پیچھے ہو جائے ان کی تعلیمیں پیچھے ہم کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں مگر وجہ کیا ہمارے بچے پڑھتے ہیں نہیں ہمارے بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ پندرہ سال کا ہوگی اللہ رحم فرمائے تو پندرہ سال کے بعد اب باپ کی نظر میں اس بچے کا مستقبل نہیں ہے باپ کی نظر میں اس بچے کا فیوچر نہیں ہے حال میں ملنے والے وہ سات آٹھ ہزار ہوتے ہیں کہ بچے کو ابھی کئی کام پہ لگا دوں گا وہ سات آٹھ ہزار ملنے لگے ہمارے قوم کا جو حال ہو گیا ہے کہ وہ سات آٹھ ہزار کے پیچھے اس بچے کی پوری زندگی خراب ہے پوری زندگی خراب ہے لیکن آؤ دیکھو سرکار غوثِ عظم کو کون نہیں جانتا ولیوں میں کتنا بڑا مقام ہے جب ان سے پوچھا گیا آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا آپ کو یہ رفاق کہاں سے ملی آپ کو یہ پلندیا کہاں سے ملی تو آپ فرماتے ہیں درست العلم حد تاثر تو قطبہ کہ میں نے علم سیکھا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا اب ذرا دیکھو میرے غوثِ عظم جب مدر سے پہنچے تھے تو حال کیا تھا میرے غوثِ عظم فرماتے ہیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ایک دن نہیں دو دو دن نہیں تین دن دن نہیں چار چار دن نہیں دس دن نہیں پندرہ دن نہیں میرے سرکار غوثِ عظم فرماتے ہیں کہ مہینہ گزر جاتا اور میرے موہ میں ایک لقمہ نہ جاتا تعلیم کتنی اہم ہے علم کتنا اہم ہے علم کتنا ضروری ہے کہ سرکار غوثِ عظم فرماتے ہیں کہ میں مہینہ مہینہ بھر بھونکا رہتا لقمہ نہ اترتا لیکن تعلیم کرتا رہتا سرکار غوثِ عظم فرماتے ہیں ایک دن میں بڑا بھونکا تھا بڑا بھونکا تھا بڑا بھونکا تھا تیس دن ایک مہینے کے قریب گزر چکا تھا تو اس بھونک کی جب شدت ہوئی تو میں مدرسے سے نکلا نکلنے کے بعد کسرہ کے کھنڈرات میں تہنچا کسرہ کی حکومت میں کچھ محل وغیرہ ہوتے تھے لیکن سرکار غوثِ عظم کے دور تک وہ کھنڈر ہو چکے تھے تو لوگوں نے پورے بغداد کا کولہ اسی جگہ پھینکنا شروع کر دیا تھا سرکار غوثِ عظم فرماتے ہیں کہ میرے بھونک کی شدت اتنی تھی کہ میں ان کسرہ کے کھنڈرات میں گئے گئے کہاں جہاں کولہ پھینکا جاتا ہے سرکار غوثِ عظم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا یہ تھا کہ وہاں کندے میں کوئی ایسی چیز مل جائے جو کھانے کے لائے اللہ خبر آج تعلیم کو بڑا ہلکا سمجھ لیا ہم لوگوں نے علم کو بڑا ہلکا سمجھ لیا لیکن میرے غوثِ عظم کی زندگی دیکھو میرے غوثِ عظم وہاں کسرہ کے کھنڈرات میں پہنچے اب وہاں کچھ چھنا چاہتے ہیں وہاں کچھ اٹھانا چاہتے ہیں کھانے کے لیے لیکن وہاں دیکھا کہ پہلے سے چالیس افدال موجود ہیں چالیس افدال پہلے سے موجود ہیں جب علم کے لیے ہم اس طریقے سے تڑپتے تھے کہ بھوک کو سائیڈ لگا دی بھوک پیاس کو ایک طرف رکھ دیا لیکن علم حاصل کیا تعلیم حاصل کی اپنی ہر ایک چیز کو الگ چھوڑ دیا اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور لیکن علم حاصل کیا اس وقت ہمارا مقام یہ تھا کہ غوثِ آزم بھی ہمارے پاس آئے تھے اللہ افدال علم ہی ہے جو پلندیا دیتا ہے علم ہی ہے جو نفاتے دیتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا پڑھ پچھا پڑھ کر غوثِ آزم بن جائے گا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا پچھا پڑھے گا تو غلامِ غوثِ آزم ضرور بن جائے گا ہمارا پچھا پڑھ کر میں یہ نہیں کہتا غوثِ آزم بنے گا لیکن غلامِ غوثِ آزم تو بن نہیں سکتا ہے غلامِ غوثِ آزم تو بن نہیں سکتا ہے تو علم حاصل کرنے کے لئے سرکار غوثِ آزم اتنی محنت کر رہے ہیں تو ذرا سوچو ہمیں کتنی محنت کرنی چاہے ہیں کیونکہ سرکار غوثِ آزم وہ ہیں کہ جب مدرسے میں داخل ہونا داخل ہونے سے پہلے ایک ندہ کرنے والا جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا وہ پہلے ہی کہہ دیتا تھا افسہولِ ولی اللہ افسہولِ ولی اللہ اے طلبہ اپنے ترمیان راستہ بنا لو کہ آنے والا کوئی اور نہیں اللہ کا ولی آرہا ہے جس کے لئے مدرسے جانے کے وقت جک منادی پہلے سے ندہ کر دے کہہ لوگوں جگہ خالی کرو اللہ کا ولی آرہا ہے وہ علم حاصل کرنے کے لئے اتنی محنت کرے وہ علم حاصل کرنے کے لئے اتنی محنت کرے تو سوچو ہمیں کتنی محنت کرنا چاہیے ہمارے بچے آج پڑھنے تو جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے بچے گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہمارے بچے بلکل جاتے ہیں درشتی میں پڑھنے جاتے ہیں درشتی انسٹیوٹ میں الہاباد پڑھنے جاتے ہیں کوئی سکات فاؤنڈیشن میں پڑھنے جاتا ہے ہمارے بچے بھی باہر پڑھنے کے لئے نکلتے ہیں ہمارے بچے بھی دلی ممبئی پڑھنے کے لئے جاتے ہیں مگر ان کا حال یہ ہوتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد وہ پڑھائی نہیں کرتے لڑکیوں کو گھما رہے ہو میرے جملے ضرور سخت ہیں مگر حقیقت بلکل حقیقت ہے ہمارے بچے ہم نے بھیجا تو پڑھنے کے لئے ہے ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہوگا ماں سوچ رہی ہے چھوٹا بھائی امید لگائے ہیں کہ میرا بھائی پڑھ کر کامیاب بنے گا مگر اس بھائی کا حال یہ ہے ماں باپ سے خرچہ مگا مگا کر ایڈی ڈاس کی ٹی شرٹ پہن رہا ہے لائے نائک کے چوتے پہن رہا ہے پوما کے چوتے استعمال کر رہا ہے اور وہاں جا کر غیر مسلم لڑکیوں کو پھسا رہا ہے غیر مسلم لڑکیوں کو پھسا رہا ہے اور انہیں گھوما رہا ہے قسم خدا کی جس طریقے سے تمہاری بہنوں کی عزتیں ہیں اسی طریقے سے جو کافر ہیں ان کی بہنوں کی بھی عزتیں اتنی ہی اہم ہیں اتنی ہی اہم ہیں اتنی ہی اہم ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی غیر قوم کی بیٹی پھسا لی ہے تو میں نے پڑھیا کیا قسم خدا کی جتنا گناہ تو اپنی قوم کی بیٹی کو پھسانے میں کرتا ہے اتنا ہی گناہ دوسری قوم کی بیٹی کو پھسانے میں کی بھلے ناک باد میں کلمہ پڑھ لے لیکن جو تُو نے پہلے کیا وہ گناہ ہی ہے وہ گناہ ہی ہے اس کے کلمہ پڑھ لینے سے وہ گناہ دھل نہیں گیا وہ گناہ دھل نہیں گیا یہ ذہن میں رکھ لینا ہمارے بچے پڑھنے تو جاتے ہیں مگر ماں باپ کو بے اقوب بناتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے بچے پڑھنے تو جاتے ہیں مگر ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں میں ان نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا اے میرے نوجوانوں تم جانتے ہو ماں باپ کون ہے تم جانتے ہو والدین کون ہے یہ والدین وہی ہے جو اپنے ہاتھوں پر زخم کھا کر بھی ہاتھوں سے خون نکل رہا ہوتا ہے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوتے ہیں بیروں میں چھالے پڑے ہوتے ہیں مگر پھر بھی تیرے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں تیرے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں اور دھوکے سے اگر ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا ہمارا بچہ اگر بڑا وکیل بن گیا بڑا ڈاکٹر بن گیا بڑا انینئر بن گیا بحال یہ ہوتا ہے اللہ رحم فرمائے گا جن ماں باپ نے انہیں بڑی محنت سے پڑایا جن ماں باپ نے انہیں بڑی محنت سے پڑایا اس بچے کے لیے اپنا ایک وقت کار دیا ماں کا حال یہ ہوتا ہے دوسرے گھر کے برطن تو مانجنا گوارہ کرتی ہے مگر بیٹے کے فیوچر سے کھیلتی نہیں ہے بیٹے کے مستقبل سے کھیلتی نہیں ہے اس کے مستقبل کے لیے محنتیں کر رہی ہوتی ہیں مگر اسی بیٹے کا حال یہ ہوتا ہے اللہ رحم فرمائے پھر جب وہ کامیاب ہو گیا جب بڑی منزلوں پر پہنچ گیا جب بڑا وکیل بن گیا جب بچہ ڈاکٹر بن گیا جب بچہ انجینئر بن گیا اب حال یہ ہوتا ہے اس دور میں ماں باپ بھوڑے ہو چکے ہوتے ہیں اب ان سے کام نہیں ہوتا اللہ رحم فرمائے وہی ظالم بیٹا کل تک جس کے ماں باپ نے جس کے لیے ماں باپ نے اپنی جوانی گلا دی جس کے لیے ماں باپ نے اپنا ایک وقت لگا دیا وہی بیٹا باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے اے ابا جان ہمارے گھر سے دور کمرہ لے لو اس لیے کہ تمہاری کھاں سے ہمیں پریشان کرتی ہے کھاں سے تمہاری پریشان کرتی ہے شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے تمہارے دل نہیں بھراتے تمہارے دل نہیں بھرتے تمہارے آسوں نہیں چھلکتے کہ وہ ماں باپ جو اپنے ایک وقت تیرے لیے قربان کر دے ایک ایک لمحہ تیرے لیے کار دے تجھے ان کی خانسی پری لگ رہی ہے تجھے ان کی خانسی پرداشت نہیں ہوتی ارے سالم ان کی وہ خانسی نہیں ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ آج بھی پرحاپے کے عمر میں بھی ان کے ہاتھ کابتے ہو ان کے ہاتھ ڈگمگاتے ہو مگر اگر تیرے حق میں آج بھی انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو تیری کامیابی کی زمانت بند ہے پرحاپے کے عمر میں بھی ان کے ہاتھ کابتے ہو ان کے ہاتھ ہلتے ہو مگر وہ ہلتے ہوئے ہاتھوں کو اگر بارگاہ رب العزت میں اٹھا دے کہ اے مولا میرے ماں باپ کو میرے بیٹے کو کامیاب کر دینا وہی ماں باپ بھلے وہ انپل ہو بھلے جاہل ہو انگوٹہ ٹیک ہو مگر سن لے وہی انگوٹہ ٹیک جو تیرا باپ ہے اس کی دعا تیرے لیے سب سے بہتر ہے اس کی دعا تیرے لیے سب سے بہتر ہے مگر ہمارا بچہ جب کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ماں باپ کا کمرہ الگ ہو جاتا ہے پھر ماں باپ کو ادر سرزے میں پریشانی ہوتی ہے اللہ رحم فرمائے ماں باپ کے پیروں میں اگر درد ہوتا ہے تو بیٹے سے دبایا نہیں جاتا لیکن قسم خدا کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنے رحم دل ہوتے ہیں اگر تم پیر دبانے دوکے سے بیٹ بھی جاؤنا تو جہاں دو چار ہاتھ تم نے لگائے نا یہاں بس بیٹا ہو گیا ان کے پیر درد کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے نہیں بیٹا ہو گیا بعض وقت تو حال ہی ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ڈاکٹر ہے میرے پیر دبائے گا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ماں باپ کا یہ لہجہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا بڑا کامیاب ہے اور ہمارے پیر پکڑے ماں باپ کو خود نہیں برداشت ہوتا لیکن تمہارا حق کیا ہے وہ تو اتنے سوڑے ہوتے ہیں وہ تو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ اگر رات میں دو موٹھی پیر بھی تم نے دبا دیئے نا ابھی دبارے ہی چلا تھا ابھی چند ہاتھ ہی لگائے تھے ابھی چند موٹھیا ہی دبائی تھی کہ ماں کہہ رہی ہوتی بیٹا اب ہڑ جا اب جب صبح ہوتی ہے نا تو وہی ماں پورے محلے میں گا رہی ہوتی ہے پورے محلے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ سب کو بیٹا مینے تو میرے بیٹے کے جیسا اولاد مینے تو میری اولاد کی جیسی میرا بیٹا تو رات بھر میرے پیر دباتا ہے وہی ماں کہہ رہی ہوتی ہے اس نے ابھی شروع بھی نہیں کیا پیر دبانا چند موٹھیا ہی دبائی تھی کہ ماں کہہ دیتی ہے اے میرے بیٹے ہٹ جا اے میرے بیٹے ہٹ جا لیکن وہی معصوب میں پھر پورے محلے میں گا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا ہو تو میرے بیٹے کے جیسا کہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہو کے بھی میرے پیر دباتا ہے اتنا بڑا انجینئر ہو کے بھی میرے پیر دباتا ہے اتنا بڑا ڈاکٹر ہو کے بھی میرے پیر دباتا ہے ادھا خود پر تو یہ بچے کے اندر جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا کہ بلاپے میں بھی وہ اپنے ماں باپ کا خیال کرے گلاپے میں بھی وہ اپنے ماں باپ کا رکھ رکھاؤ کرے قسم خدا کی یہ تمہیں ڈاکٹری کی تعلیم نہیں دے گی یہ تمہیں وقالت کی تعلیم نہیں سکھائی گی یہ تمہیں انجینئرنگ کی تعلیم نہیں سکھائی گی یہ چیز اگر کوئی سکھانے والی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے وہ قرآن پاک ہے وہی قرآن کہتا ہوا نظر آئے گا کہ تیری آواز بھی ماں باپ کے سامنے بلند نہ ہونے پائے تیری آواز بھی بلند نہ ہونے پائے قسم خدا کی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بڑھاپے کا کوئی سہارا بن جائے تمہارے بڑھاپے کی کوئی لاتھی بن جائے تو اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو یا عالم دین بنا دو تمہارے اور بچے تو ہوں گے وہ دھوکہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے تمہارے اور بچے تو ہوں گے وہ تمہیں دھوکہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن وہی وہی ایک بچہ ہوگا جو تمہارے بڑھاپے میں بھی خیال کرتا ہوگا ماشاءاللہ مائک دیسان میں وہی بچہ ہوگا جو بڑھاپے میں بھی تمہارا خیال کرتا ہوا نظر آئے گا کیوں اس نے قرآن کو سیکھا ہے قرآن کی تعلیم سیکھی ہے وہ بچہ جانتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے بولنا کیسا ہے آواز نہ اونچی ہونے پائے ان کے لہجے سے میرا لہجہ نہ اونچہ ہو نہ پائے جب وہ قرآن کی تعلیم پہ عمل کرے گا تو وہ جانے گا کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے ماں باپ کی شان کیا ہے ماں باپ کی عزمتیں کیا ہیں اس لیے اپنے بچوں کو داکٹر بھی بناو قرآن بھی پڑھاؤ انجینئر بھی بناو قرآن بھی پڑھاؤ فقالت بھی سکھاؤ قرآن بھی پڑھاؤ قرآن لازمی پڑھاؤ اور جب تم قرآن سکھا دوگے تو پھر اس کا ہر ایک لمحہ سمر جائے گا ہر ایک لمحہ سمر جائے گا نہیں دیکھتے کہ علماء کا بات کرنے کہیں اندازہ لگ ہوتا ہے ایک کا بات کرنے کہیں اندازہ لگ ہوتا ہے کیوں قرآن پاک کے علم کا غلبہ ہے کہ بات کرنے ہر ایک چیز تبدیل ہو جاتا ہے ہر ایک چیز بدل جاتا ہے کل تک جو بچہ ہمارے گھر میں رہتا تھا تو کبھی کبھی ماباپ سے اونچی یہ لہجے میں بات کر دیتا تھا لیکن مدرسے بیشتے ہیں ابھی ایک معینہ نہیں ہوا مدرسہ پڑھتے ہیں وہاں سے جب آتا ہے تو پہلے کہتا ہے السلام علیکم انداز بدل جاتا ہے کیوں نہ بدلے قرآن سے قریب ہو رہا ہے قرآن سیکھ رہا ہے جیسے جیسے قرآن سیکھتا جائے گا قرآن کا فیض ملتا جائے گا قرآن کی تعلیم کا فیض ملتا جائے گا اور اس کی زندگی بدلتی جاتا ہے اچھا ایک چیز اور خالی اہم دیکھیں یہ حرف آخر سمجھے کہ حافظ کون ہوا حافظ فارغ صلی اللہ حافظ یہ ہوئے لیکن تاج ماباپ کو کیوں نہیں مدرسی کا پتلی دال یہ کھائیں گا حال ہی ہوتا ہے باز مدرسوں کا حال اس میں خدا کی اتنا رحم کن ہو گیا ہے اور اس پہ پوری قوم کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے مدارس کا پتلی سا حال سجھ رہی ہے کیونکہ یہ مدرسی ہیں جو دین کو سمالے ہوئے ہیں ورنہ خانقاہوں کا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ شیعت رافظیت غالی ہوگی رافظیت غالی ہوگی ان مدرسوں کی وجہ ہے لیکن ان مدرسوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب دال بورچی بنا رہا ہوتا ہے نا تو ایک پائپ کا سیرہ ٹنکی میں لگا ہوتا ہے اور ایک دھگونے میں پڑا ہوتا ہے اب پھر وہ دال جب تیار ہوتی ہے تو اس میں دال میں دال دھوننے کے لیے کافی وقت لگا ہے لیکن پھر بھی مدرسے کا بچہ جب اسے کھاتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کی قوتِ حافظہ بڑھاتا ہے قوتِ حافظہ بڑھاتا ہے اللہ رب العزتا ہے تو بچہ کتنی محنتوں سے گزرتا ہے اس درمیان پھر استاز کی شفخت بھی دیکھتا ہے ڈاڑ ڈپٹ بھی دیکھتا ہے اتنی محنتوں سے گزرا پھر وہ حافظِ قرآن ہوا پھر تاج پہنایا گیا تو ماں باپ کو کیوں کیوں جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ماں باپ اگر وہی بچہ گھر میں رہتا نا تو ماں باپ کبھی وہ پتلی دال نہ کھانے دیتے وہی بچہ اگر گھر میں رہتا نا تو کبھی کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیتے اگر یقین نہیں آتا تو کسی کے بچے کو مار کر دیکھو ایک چھاپڑ مار کر دیکھو ایک چھاپڑ میں وہ باپ تم سے لڑنے کے لیے آ جائے گا اس کی ماں تم سے لڑنے کے لیے آ جائے گی مکر کیای ماں باپ جب اس بچے کو مدر سے بھیجتے ہیں تو استان سے کہہ کر آتے ہیں کہ یہ ہم نے بچہ تمہارے حوالے کیا ہے اگر یہ کوئی غلطی کرے تو مارنا بھی تمہارا کام ہے سمجھانا بھی تمہارا کام ہے اگر یہ بچہ غلطی کرے تو مارنا بھی تم ہی کیونکہ تم ہی کو پڑھانا تم ہی کو پڑھانا بھی ہے وہی ماں کل تک جو اپنے بچے کو کلیجے سے جدہ نہیں کرنا چاہے گا اسم کدا کی میں تو فراقت بھی ہو گیا عالم بھی ہو گیا قاری بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی آج بھی میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میری ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک جاتا ہے کیوں جدائی برداشت نہیں ہوٹا لیکن ماں اس تعلیم کے لیے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ماں اس جدائی کو بھی برداشت کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت تاج عطا فرمائے گا آر فرمائے گا اے میرے بندے تو نے میرے قرآن کے حافظ بنانے کے لیے اپنی بچے کو اپنے بچے کو وہ پتری دال کھلانا گوارہ کیا تھا وہ پتری دال کھلانا گوارہ کیا تھا اس تاز کی دار دپٹ کھلانا گوارہ کیا تھا اس ماں سے اللہ رب العزت کی قدرت کہہ رہی ہوگی اے ماں تو نے اپنے بیٹے سے جدائی گوارہ کی تھی لے آج اس جدائی کا سیلا میں تجھے کچھ اس طرح دیتا ہوں کہ یہ جو تاج پہنایا گیا ہے اس کے آگے سورج و چاند بھی کے نظر آئے گی اس کے آگے سورج و چاند بھی کے نظر آئے گی اور قسمتدہ کی حافظ فاروق صلی اللہ علیہ وسلموں کے ماباپ بڑے خوش نصیب ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو حافظ فران بنایا اللہ رب العزت حافظ فاروق صلی اللہ علیہ وسلموں کی علم میں اور ان کی عمر میں اور برکتیں عطا فرمائے ابھی تو بچے کی کوئی عمر بھی نہیں ہے خاص ابھی تو علم کے نجانے کتنے مرحلے تے کرنے علم کے نجانے کتنے مرحلے تے کرنے اللہ رب العزت اور کامیابی عطا فرمائے اور کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے ہم سم مل کرے ایک بار کلمہ تیاب اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ رب من کل دنبی واتو بلے وما علین للبلاغ السلام علیکم یا سامین اکرام